موسیقی کہ صبر کر چپ ہو جا جو تیری زبان پر ہے میں اس سے کم تر ہوں جو تیرے دل میں ہے میں اس سے بڑھ کروں تو میرے سامنے یہ ایسی باتیں نہ کر یعنی صرف زبانی دعوے علی نے قبول نہیں کیا سیدہ نے قبول نہیں کیا امام مجتبہ نے قبول نہیں کیا سیدوش شہدہ نے قبول نہیں کیا عزیزان محترم اگر دین کو حامل مل جاتے تو سیدہ کا پہلو شکستہ نہ ہو تھا حامل چاہیے حامل ذمہ دار افراد سیدہ نے نکل کر گواہی مانی تھی نہ کہ آ کر گواہی دے دو غدیر کی گواہی دے دو حامی تھے کہہ رہے تھے جی ٹھیک ہے حمایت کرتے تھے بعض تو دل سے حمایت کرتے تھے لیکن کیوں نہیں آ رہے کیوں ذمہ داری نہیں اٹھا رہے دو چیزیں انسان کے پاؤں میں ایسی زنجیر ہے کہ امام کربلا بلارہ ہوتا ہے لیکن کوفہ میں محبت تو رکھتے ہیں کوفہ والے حسین ابن علی سے لیکن نہیں آ پا رہے کیوں کیونکہ دو زنجیر ہے دو بیڑیاں کہ میں صرف نکتہ دے رہا ہوں یہ بیڑیاں آج بھی ہمارے پاؤں میں پڑی ہوں گی ہم امامت کا ساتھ نہیں دے سکیں گے اگر یہ دو بیڑیاں پاؤں سے نہیں اتاری اور وہ بیڑیاں ہیں خوف اور لالچ یہ دو وجوہات ہیں کوفہ والے کربلا نہیں آئے ابن زیاد نے کہا جو مسلم کا ساتھ دے گا حکومت کی طرف سے راشن بن حکومت کی طرف سے معافظے بن شکم پرست لوگ تھے ذر پرست لوگ تھے شکم پرست سے تم نے روٹیوں کے لیے حسین چھوڑ دیا روٹیوں کے لیے مسلم چھوڑ دیا یہ ہے لالچ اور پھر دوسری کیا بات کیو ابن زیاد نے ابن مرجانہ نے کہا کہ سن کفہ والے سنو دوسری بات پہلا تمہارا سب کچھ میں بند کر دوں گا معافظہ تمہارا نان نقصہ بند کر دوں گا حکومت کی طرف سے اور دوسرا تمہارے مردوں کو زباہ کروں گا تمہاری عورتوں کو اپنی فوج میں بات دوں گا بچوں کو دارولہ مارا پر لٹکا دوں گا خوف جان کا خوف اولاد کا خوف مال کا خوف ناموس کا خوف اتنے سارے خوف پاؤں میں ہوں اور ہم کہیں کہ میں کربلائی ہوں حسین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ جھوٹ مت بول پہلے یہ بیڑیاں اتار پہلے ذمہ دار بن یہی کوفہ ہے جہاں سے حبیب ابن مظاہر بھی آ گئے یہی کوفہ ہے مسلم ابن اوسجا بھی آتے ہیں یہ وہ ذمہ دار افراد تھے انہوں نے بہانے نہیں کیے کہ ہم تو نہیں آسکے ابھی بیوی بیمار ہے ابھی بچے بیمار ہیں ابھی یہ مسئلہ ہے ابھی کسی کے سکول کا مسئلہ ہے ابھی کالج کا مسئلہ ہے ابھی گھر میں راشن نہیں ہے کوئی بہان نہ نہیں کیا جب امام وقت نے آواز دی لبیکہ یہ حامل ہوتے ہیں دین کے کربلا کے یہ شہدہ حامل دین ہیں انہوں نے دین کو اپنے کاندوں پر سوار کیا خود دین پر سوار ہو کے سواریاں نہیں کی جانتے ہو خود دین پر سوار ہو کے سواریاں کرنے والے کون ہیں جنہوں نے دین سے بینگ بیلنس بنا لیئے جنہوں نے دین سے بنگلے بنا لیے جنہوں نے دین سے نام بنا لیے جنہوں نے دین سے مال کمایا جنہوں نے دین سے شخصیت بنا لی سب کچھ کر لیا لیکن جب دین پر آنچ آئی تو مسلحت کا نام لے کے دین ہی خربان کر دیا حقی زبا کروا دیا حق کا قاتل کون ہے مامون نے اگر امام کو شہید کیا تو اس حق کا قاتل کون ہے مامون سے بڑا قاتل مسلحت پرس لوگ تھے جو مسلحت کی خاطر خاموش رہے خاضل لا تعلق ہمارا کیا ہے ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں ہے غیر ذمہ دار اگر ہو حامل نہ ہو تو سیدہ کا پہلو شکستہ ہوتا ہے اگر حامی ہو دین کے لیکن حامل نہ ہو تو علی کا سر سجدے میں زخمی ہو جاتا ہے اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو تو امام مجتبہ کے نیچے سے مسلحت کھیچ لی گئی زہرہ کے بیٹے کو زخمی کر دیا گیا اپنے ہی لشکر نے چڑھائی کر دی اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو دین کی ذمہ داریاں اٹھانے والے نہ ہو تو زہرہ کا بیٹا تین دن کی بھوک اور پیاس میں کربلا میں شہید ہوتا ہے اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو تو بعد کربلا پرسادار ہزاروں آ کر سیدہ ساجدین کو پرسا دیتے ہیں مولا علی اکبر کا پرسا قاسم کا پرسا عباس کا پرسا لیکن یہی سیدہ سجاد کہتے ہیں میرے پاس بیس شیعہ نہیں ہے کہ میں اپنے حق کے لیے قیام کروں یعنی بیس حامل نہیں تھے اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو تو امام پنجم عید کے روز کہتے ہیں کہ ہمارے دل پہ آج غم تازہ ہو گیا جب ہم نے مسند حکومت پہ تاغوت کو بیٹھا ہوا دیکھا اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو تو امام سادق کے چار ہزار شاگرد ہیں چار ہزار کی موجودگی میں امام سادق کہتے ہیں اے صدیر اے صدیر اے صدیر اے صحیح روفی میرے پاس سترہ شیعہ نہیں ہے کہ اپنے حق کے لیے قیام کروں اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو تو امام قازم چودہ سال قید میں ہے باب الحوائج کا لاشہ پلے دجلہ پر رکھا گیا مزدوروں نے آ کر اٹھایا سوال یہ بنتا ہے حاجتیں لینے والے کہاں ہیں تم نے اتنی حاجتیں تو لے لی باب الحوائج سے یہ حق بنتا تھا امام کا کہ لا شب پلے دجلہ پر رکھا رہا ہے اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو تو امام رضا کو مامون خورسان سے مدینہ سے گرفتار کر کے خورسان لے آتا ہے اور مدینہ پورا خاموش رہا حامی ہو اور حامل نہ ہو تو امام تقی اور امام نقی جوانی میں شہید ہو جاتے ہیں اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو تو امام عسکری زندگی میں ایک حج بھی نہیں کر پاتے اگر حامی ہو اور حامل نہ ہو تو زہرہ کا بیٹا چودہ سو سال سے پردہ غیب میں دیکھ رہا ہے بارہ سو چوہتر پچھتر سال سے دیکھ رہا ہے کہ کہاں ہیں دین کے حامل جانتے ہیں دین کا حامل کیسا ہوتا ہے شہید قاسم سلمانی کی طرح شہید ابو مہدی کی طرح شہید مصطفی چمران کی طرح شہید عارف حسینی کی طرح یہ ہیں دین کے حامل جنہوں نے دین پر سواری نہیں کی دین کو اپنے کاندوں پر اٹھائیں یا ذمہ داریاں اٹھائیں اور زہرہ کی رہ میں قتل ہو گئے شہید مصطفی چمرانی خوش شہید مصطفی چمرانی اٹھائیں موسیقی